بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والوعنت الدائمت والا اعدائم لا یوم الدین آپ کی ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں کس طرح ایک روزہ دار کو روزہ رکھنا چاہیے یہ بات تو مسلم ہے کہ روزہ فقط جو ہے وہ بھوک کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا اور پینا انسان تر کرے اور جو چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے یہ چیزیں اصل روزہ اسی سے متحقق ہوتا ہے لیکن کچھ شرائط جو ہیں وہ روزہ کے صحت کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو روزہ کی قبولیت کے لیے ہوتی ہیں اور کس طرح انسان کو ایک روزہ دار کو روزہ رکھنا چاہیے اس اسلحے میں چھٹی امام علیہ السلام سے روایت ہے اصل کافی کی جس میں آپ یہ اشارت فرماتے ہیں کہ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم روزہ رکھو تو اس روزہ کے ساتھ تمہاری سماعت تمہاری کان بھی روزہ سے ہونا چاہیے اور تمہاری آنکھیں بھی روزہ سے ہونا چاہیے وشعر رکا اور تمہارے بال بھی روزہ سے ہونا چاہیے وجلد رکا اور تمہاری جلد بھی جو ہے وہ روزہ سے ہونا چاہیے یعنی اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور چیزوں کو بھی گنوایا کہ یہ بھی روزہ سے ہونا چاہیے یہ بھی روزہ سے ہونا چاہیے اور اس کے بعد افشاد فرمایا کہ تمہارا جو روزے کا دن ہے وہ عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے اس دن کی طرح نہیں ہونے چاہیے کہ جس دن تمہارا روزہ نہیں ہوتا یعنی فرق ہونا چاہیے یہ فقط جو ہے وہ تم صرف ایسا نہیں ہے روزہ کہ اپنے آپ کو تم نے کھانے اور پینے سے اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے بلکہ روزے کے ساتھ وہ روزے کے ساتھ تمہاری سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے تمہاری بسارت کا بھی روزہ ہونا چاہیے تمہارے کان ایسی چیز سے اشتناب کرے ہیں سننے سے کہ جو جائز نہیں ہے مثلا جو خدا کو پسند نہیں ہے اسی طرح تمہاری آنکھیں جو ہیں ان چیزوں کی طرف نہیں اٹھنے چاہیے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تمہیں جب تم روزے سے ہو کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے جو حرام چیزیں ہیں اور اس کے بعد یہ عجیب جملہ یہ اشارت فرمائے شعرکہ و جلدکہ اور تمہارے بال بھی روزے سے ہونا چاہیے اور تمہارے جلد بھی روزے سے ہونا چاہیے اب یہ بال اور جلد کس طرح روزے سے ہوں گے اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آپ نے گنی ہیں تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ بال اور جلد کا روزہ یہ ہوگا کہ تمہارے بال جو نامحرم کے بال سے نہیں ٹکرانا چاہیے تمہارے جلد جو ہے یہ کھال یہ کسی نامحرم کے جل سے نہیں ٹکرانا چاہیے یعنی یہ چیزیں کے جنس کی وجہ سے بعض وقت انسان توجہ نہیں رکھ کرتا ہے کسی کو چھو جاتا ہے کسی نامحرم سے مس ہو جاتا ہے کسی نامحرم کو چھو لیتا ہے بعض وقت انسان جو ہے وہ اس کے دل اور نیت صاف ہوتی ہے مثلا ایک بڑا ہے گھر کا کسی چھوٹی بچی آئی ہے کوئی بالی بچی آئی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے یہ غیرین نیت صاف ہے لیکن بہرحال یہ گناہ تو ہو گیا نامحرم ہے تو امام فرماتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ تمام آزاق ہونا چاہیے تو یہ وہ شرائط ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ روزے کی قبولیت کیلئے ہیں کہ بعض روایت میں ہیں کہ روزہ دار اس روزے کا کیا کرے گا کہ جب وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن نہ اس کی زبان مفہو میں روایت ہے کہ نہ اس کی زبان روزے سے ہوتی ہے نہ اس کی سماعت روزے سے ہوتی ہے نہ اس کی آنکھیں روزے سے ہوتی ہیں روزے دار اس روزے کا کیا کرے گا ظلم یہ کہ روزہ تو ہے ایک واجب آدھا ہو گیا ہے لیکن آیا وہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا تو قبولیت کیلئے شرط یہ ہے گویا کہ وہ آپ کی سماعت کا بھی روزہ ہونا چاہیے بسارت کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور دیگر آزاد جو ہیں وہ ان کا بھی روزہ ہونا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین